موسیقی ہلو فرنس میں ہوں سندھی پین آپ کا دوست اور بازار انسائٹ کی یوٹیوب چینل میں آپ کو بہت بہت سبا گئت ہے دوستو جیسے کی اب جانتے ہیں میں ہر روز آتا ہوں اپٹر مارکٹ آز اور ڈسکس کرتا ہوں نیکس ڈے مارکٹ میں کیا ہو سکتا ہے نیفٹی نیک بینک نیفٹی کا لیول بتاتا ہوں اس کے ساتھ تین سٹاک کو لے کے ڈسکس کرتا ہوں جن پہ ہم لوگ نیکس ڈے یعنی کہ کل ٹریڈ کر پائیں گے تو دوستو کل بھی میں نے یعنی کہ فرائیڈے کو میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا اس کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تو جا کے اس کو دیکھ لیجئے گا اپیسوڈ نمبر 152 تو وہاں پر میں نے آج کے لیے کچھ سٹاک کے بارے میں بتا رہا تھا جو اس میں ہم لوگ آج سٹریٹ کر پائیں گے تو اس ویڈیو کو میں پہلے ریویو کریں گا تو نہیں دیکھا تو کسی نے اس کو جا کے ایک بات دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو اس کو سمجھ میں اور ایک بات دوستو میں آپ لوگ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں میں کوئی سی بھی ریڈیسٹر ایڈویزر نہیں ہوں اور میں کوئی ایڈویزر بھی نہیں ہوں میں ایک سیل ٹریڈر ہوں میرا جو خود کا ویو رہتا ہے آپ لوگ کے ہلپنگ پر فری اپ کورس شیئر کرتا ہوں اور ایک بات دوستو میرا جو بزار انسائٹ جانرل کا جو سرویس ہے اس کا جو چیز ہے وہ کل میں نے بتا دیا تھا کہ آج اور اس ویگ میں جا کے مارکٹ کیسے چل سکتا ہے تو اس سرویس کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہاں پر میں کرتا ہوں سنڈے کو ایک ویڈیو ڈالتا ہوں جہاں پر میں بتاتا ہوں کہ نیکسٹ ویگ جا کے مارکٹ کا سیچویشن کیسے رہے گا نیفٹی بینک نیفٹی نیکٹی نیکسٹ ٹریپٹی کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ تین سے چار سیکٹر تین سے چار سویں ٹریڈ کے لیے سٹاک بھی بتاتا جن پر ہم لوگ کرتے ہیں ٹریڈ اور وہاں پر پورا سٹاک لاؤس ٹارگٹ کے ساتھ دیتا تو ہوں میں ہے لیکن وہاں پر پورا چیزیں ایڈوکیشنل پرپس رہتا ہے پورا ایک پیکج رہتا ہے اور اس ویڈیو کو ریو کرنے کے لیے ایک تھرزڈی کو اور ایک ویڈیو آتا ہے کہ جو میں نے پوزیشن بنایا تھا وہاں پر وہ میں ہولڈ کر رہا ہوں کی نہیں تو پورا چیز وہاں پر میں دکھاتا ہوں چارٹ کی اوپر پورا ایڈوکیشنل بہت سارے چیز سیکھنے کو ملے گا بہت سارے لوگ تو آپ کو ایسے مل جائے گا کہ جو آپ کو کال دے گا لیکن وہ کال کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس کے ریزن کیا ہے چارٹ کی اوپر کیا سیچوئیشن ہے وہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تو وہ سارویس وہی ہے بازار انسٹ جانرنل کا دو ویڈیو ویکلی آئے گا منتلی اس کا آٹھ ویڈیو آئے گا تو اس سارویس کو اگر آپ جوائن کر سکتے ہیں کریے اس کے لیے منتلی اگر آپ لیتے ہیں اس کا 9.99 فیز ہے اور اگر آپ quarterly لیتے ہیں تو 2.3.99 اس کا فیز ہے تو جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا ڈیسکرپشن باکس میں میں نے اس کا لنک دے دیا ہے اس ایپ کا بھی لنک میں نے دے دیا ہے اور جہاں پر جا کے آپ اس کو جوائن بھی کر سکتے ہیں بازار انسٹ جانرنل کا جو لنک ہے وہ بھی دے دیا ہے اتنا کچھ نہیں ہو پائے گا تو خالی آپ مجھے وارٹس اپ کر سکتے ہیں سکرین پہ میں نے وارٹس اپ نمبر دے دیا ہے مجھ سے اگر آپ انٹریسٹڈ ہے اس کو لے کر تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں وہاں پر جوائننگ کا پروسس میں پورا ڈیٹلز کے ساتھ بتا دوں گا اور اس کے اوپر 10% ڈسکاؤن بھی آپ کو ملے گا جو کی ڈسکاؤن کوٹ جو ہوگا وہ میں آپ لوگو دے دوں گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ مجھے وارٹس اپ کر سکتے ہیں سکرین پہ میں نے وارٹس اپ نمبر شیئر کر دیا ہے اس پہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا بہت سارے چیز اب دوستو آگے بڑھتا ہوں آگے بڑھنے کے بات جو میں کروں گا آپ لوگو کو لاسٹ دے میں نے جو ویو دیا تھا تین سٹاک کے اوپر میں نے نورملی ویو دیا تھا آپ لوگو کی آج ٹریٹ کرنے کے لیے تو وہ سٹاک کو میں ابھی ریویو کروں گا آپ لوگو کو آسانی ہوگا وہ سمجھنے میں تو فارس جو میں نے بتایا تھا جو فرائڈے کو میں نے جو ویڈیو دیا تھا وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر فارس جو ویو میں نے بتایا تھا اسے اسے بینک کو سیل کرنے کے لیے تو یہاں پر چارٹ کے اندر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اسے اسے بینک کے اندر کیسے آج اس کے اندر رہا اور ہم لوگ کا انٹری پوائنٹ کہاں تھا اور کیسے رہا تو یہ آپ کے سامنے اسے اسے بینک کا جو چارٹ ہے یہ 15 منٹس کا چارٹ میں کر دیتا ہوں آسانی ہوگا تو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو جو سیل کرنے کے لیے ICACA Bank یہاں پر دیکھیں اوپن کے پاس وہ 586 کے آسپاس سیل بولا تھا تو یہی رین سے یہ ایکٹیویٹ ہوا تھا اس کے بعد لگا تھا لو پہ لو لگایا پورا دن یہاں پر نیچے آیا اور یہ 570.8 اس کا آج کا لو تھا ہم لوگ کا ICACA Bank کے اندر جو target میں نے دیا تھا آپ لوگوں کو وہ تھا 570 کا جو کی یہاں پر ایچیب ہو چکا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ میں نے بولا تھا infosys buy کرنے کے لیے اگر nifty it positive رہتا ہے تو nifty it جو تھا آج positive تھا تو infosys بھی buy وہاں پر ہم لوگوں کو ہو گیا تو infosys کا buy level میں نے جو بتایا تھا وہ تھا ہم لوگوں کا 1340 کا تو پہلے ہی open ہونے کے بعد کچھ ٹائم وہ نیچے آ گیا اور وہاں پر ہم لوگ کا activation ہو گیا اس کے بعد high پر high لگایا اور یہاں پر 1375 کا اس کا high لگایا infosys میں ہم لوگ کا جو target تھا infosys کا 1365 کا وہ بھی یہاں پر second call میں بھی achieve ہو چکا ہے تھارڈ میں جو view دیا تھا وہ تھا axis bank کو sale کرنے کے لیے آپ لوگوں کو میں نے بولا تھا تو axis bank کا chart ہم لوگ کھول لیتے ہیں یہاں پر اور دیکھ لیتے کہ axis bank کے اندر ہم لوگ کا کیا ہوا axis bank sale near 727 میں نے بولا تھا market open ہونے کے بعد اوپر گیا اور یہاں پر یہ 730 کا high بنایا جہاں پر ہم لوگ کا activation 727 کے آسپاس مل گیا اس کے بعد لگا تھا low پہ low لگایا اور نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 709 کا low لگا ہے ہم لوگ کا 712 کا target تھا یہاں پر achieve ہو گیا تو تینوں جو view میں نے دیا تھا تینوں کے اندر ہی ہم لوگ کا huge huge profit ملا 2% کے آسپاس each and every trade میں ہم لوگ کا profit ملا تو آج بہت اچھا رہا تین call activation بھی ہوا تینوں کے اندر target بھی hit ہوا اب دوستو آگے بڑھنا ہوں آگے بڑھنے کے بعد پہلے ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ آج nifty 50 کے اندر کیسے رہا nifty bank nifty کے اندر کیسے رہا تو پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں nifty 50 کا chart تو اس تو یہ آپ کے سامنے ہے nifty 50 کا chart میں اس کو daily chart میں convert کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے آج پورا نیچے آ گیا تھا اور اس کے بعد full recovery کر کے تھوڑا positive ہو کے اوکلوز ہو تو یہ کا recovery ہے کیا ہے میرا جو journal والا دوست تھے آپ کو تو میں نے بتا چکا تھا وہ ہی اس کو follow کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو لوگ یہاں پر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ کو میں بولو کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پورا recovery ہے ٹھیک ہے یہ پھر سے نیچے آنے کا ہی کوشش کرے گا جتنا time اور level ہے اس level تک نہیں آئے گا وہ بار بار کوشش کرے گا نیچے آنے کا دکت کرے گا ٹھیک ہے تو آج اس کا high تھا 14,597 اور 14,763 sorry 14,763 کا high تھا 14,597 کا low تھا اور اس کا closing آیا ہے 14,736 میں تو اس کے اندر پھر سے کل ایک downfall میں expect کر رہا ہوں اوپر کی طرح 14,800 وہاں پر resistance رہے گا اور وہاں پر جا سکتا ہے اس کے بعد پھر سے یہ نیچے آنے کا کوشش کرے گا تو کل کے لیے پھر سے اس کا support zone ہوگا 14,550 کا ٹھیک ہے تو اس کے بیچ کل اس کے اندر trade ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو bank nifty 50 کا اندر نیفٹی 50 کا اندر trade کرنا ہے تو آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں یہ جو pattern یہاں پر بنا ہوا ہے یہ جب تک ایک level یہ gap نہیں fill up ہوگا تب تک یہ کوشش کرے گا بار بار ٹھیک ہے تو ابھی تک کے لیے اس کا down negative بھی میرا view ہے نیچے کی طرف تھوڑا آ سکتا ہے ابھی بھی جب تک وہ level complete نہیں کرتا اب ہم جب دیکھ لیں گے کہ bank nifty nifty bank کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم لوگ آج کا کیسے رہا nifty bank جو ہے سب سے وہاں پر slow چل رہا ہے nifty recovery کیا bank nifty recovery نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ بات میں نے کل بھی بول چکا ہوں میرا جو journal والا ویڈیو ہے وہاں پر جنرل والا دوستو جو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس ویڈیو کو آپ کو پتا ہے کل بھی میں نے بولا تھا ٹھیک ہے تو آج آپ دیکھ لیجیے اس کا جو high تھا 34,148 کا اس کا جو low ہے 33,389 کا اور اس کا جو closing آیا ہے وہ ہے 33,603 کا تو اس کے اندر پھر سے یہ جیسے کی بولا nifty پھر سے نیچے آنے کا کوشش کرے گا اور اس کے ساتھ نیچے آئے گا اور یہ ہم لوگ کا کل کے لیے جو اس کا جو support zone رہے گا bank nifty کا وہ کل کے لیے رہے گا 33,000 کا وہ ایک support zone رہے گا اور اوپر کی طرح اس کا جو resistance رہے گا 34,200 کا تو اس کے بیچ میں کل bank nifty کے اندر trade ہو سکتا ہے اب دوستو آگے بڑھتا ہوں آگے بننے کے بعد 3 stock کو لے کے ہم لوگ discuss کریں گے تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کل کے لیے first stock ہم لوگ کا کون سوال ہوگا تو دوستو آپ کے سامنے ہیں یہ کل کے لیے first stock ہوگا وہ ہم لوگ کا ہوگا HDFC bank تو HDFC bank نے آج کیسے رہا normally bank nifty نیچے آیا HDFC bank بہت گرا ہے آج اس کے اندر کا high 1494 1460 کا low اور closing آیا 1469 میں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ HDFC bank کا یہ gap تھا یہ بھی یہاں پر fill up کر چکے ہیں لیکن یہ یہ رکھ نہیں رہا ہے تو یہ کب رکھ ہے گا وہ تو آگے ہم لوگ یہاں پر detail میں discuss نہیں کریں ہم لوگ intraday کے لئے کل کیسے رہے گا وہ ہم لوگ discuss کریں گے کل کے لئے میرا اس کے اندر view ہے وہ sell view ہے اگر اس کا جو sector ہے دوستو bank nifty وہ کل negative رہے گا то HDFC bank کو ہم لوگ sell sell رہے گے تو اس کا level رہے sell HDFC bank 1480 stop loss 1496 target 1450 HDFC bank sell near 1480 stop loss 1496 target 1450 ٹھیک ہے تو یہ تھا دوستو فارس view جو ہم HDFC bank کے اندر کر پائیں گے اگر کل اس کا جو sector ہے یعنی bank nifty negative رہ گا تو ہی جا کے HDFC bank کو ہم لوگ sell کریں گے اب دوستو second view جانے سے پہلے screen پہ دیکھئے میرا premium telegram channel یہاں پر میرا daily basis trade رہتا ہے میرا خود کا trade رہتا ہو ہی آج بھی ہم لوگ نے ICIC bank huge profit کیا آگے ویڈیو کو اچھے لگے تو ایک like ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور comment section میں جا کے چھوٹا سا comment کر دیجئے گا بہت اچھا لگے گا اگر آپ coin cut مارکٹ لیے تو دوستو third view جو ہم لوگ کا رہ گا وہ رہ گا بجاج finance میں ٹھیک ہے تو بجاج finance کا chart ہم لوگ کھول لیے ہیں یہاں پر daily chart تو یہاں پر دیکھیں fall آرہا ہے جو financial sector ہے جیسے بولا bank nifty اور nifty financial sector مجھے تھوڑا week لگ رہا ہے آج اس کا high تھا 5497 کا low تھا 5337 کا اور closing آیا ہے 5389 میں تو بجاج finance کو ہم لوگ یہاں سے sale کر کے چلیں گے اگر اس کا sector ہے nifty financial service وہ اگر negative رہے گا تو بجاج finance کو ضرور sale کر کے چلیں گے level رہے بجاج finance sale near 5405 stop loss رہے 5462 اور target رہے 5305 ٹھیک ہے 5405 کے آسپاس ملے تو sale 5462 کا stop loss اور 5305 کا target رہے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا بجاج finance کے پھر آپ لوگ ساتھ میں ملتا ہوں کل after market ours تب تک کے لیے نمشکار سب کو جائے ہند جائے بھالت